پیارے دوستو آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی زبدیس اور معلوماتی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی زبدیس نالج جو کہ لیٹس ٹیکنالوجی یعنی لیٹس ونڈوز کے بارے میں ہے آپ اگر پرانی ونڈوز کا ایک جہزہ لیں جیسے کہ میں نے جب کمپیٹر سیکھنا شروع کیا تو اس وقت ون جو ہے یعنی ونڈوز 3.1 کا ورزن چلتا تھا اس کے بعد آج ساہ سا ترقی ہوتی گئی ونڈوز نائنٹی فائیو نائنٹی سیون اور نائنٹی ایئٹ کے ورزن آئے اور پھر دن بہ دن چیزیں نئی آتی گئیں جدید سہولیات کے ساتھ ونڈوز ٹو تھوزنڈ کے سیریز آگئی اس میں ٹو تھو تھوزنڈ سیونڈ وغیرہ کے ورزن آگئے اس کے علاوہ ونڈوز ایکس پی کا ایک بڑا شاندائر ورزن آیا اور آج کل اگر دیکھا جائے تو ونڈوز ایٹ پھر ٹین اور اب الیون بھی آ چکی ہے ہمارے ہاں موصلی جو ہے وہ ونڈوز ٹین یوز ہو رہی ہے میجرٹی جگہ پہ لوگ گھروں میں آفیسز میں ونڈوز ٹین کا استعمال کر رہے ہیں اس ونڈوز ٹین میں بہت ہی زبدست کچھ فیچرز ہیں جو ہیڈن ہیں جو کہ آپ ایکسپلور کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور مختلف چیزوں سے جو ہے وہ اپنی سہولیات میں اضافہ کر سکتے ہیں ایسا ہی ایک فیچر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے ڈکٹیشن ٹول ونڈوز ٹین میں اسپیشلی یہ فیچر لانچ ہیا گیا ہے دیفنیٹلی آگے آنے والے جو ورزن ہیں ان میں بھی اس چیز کو اور مزید بہتر بنایا جائے گا لیکن ونڈوز ٹین کا جو ڈکٹیشن ٹول ہے وہ آپ کے لئے بہت سی سہولیات مائیہ کرتا ہے سہولیات کے سرہ مائیہ کرتا ہے کہ آپ جب اس کو انگلیش میں کچھ بھی سفیک کرتے ہیں بولتے ہیں تو وہ ٹیکس کو لکھنا شروع کر دیتا ہے ڈکٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے آپ کوئی بھی جو رائٹنگ کا ساوٹ پیر آئے جیسے میں نے نوٹ پیڈ کھول لیا اب اس نوٹ پیڈ میں کھول کر میں جب یہ آپشن اپلائی کروں گا یعنی ونڈوز کا جو ڈکٹیشن ٹول ہے وہ کھولوں گا تو اب آپ دیکھیں گے اس میں کہ کس طریقے سے ونڈوز ہے وہ اپنا کام کرتی ہے اس ڈکٹیشن ٹول کو کھولنے کے لئے میں اس کا شارٹ کٹ کی جو ہے وہ پریس کروں گا اس کا شارٹ کٹ کی جو ہے وہ ونڈوز کا جو سائن والا بٹن ہے ونڈوز کا لوگو والا بٹن ہے اس کے ساتھ آپ نے ایچ پریس کرنا ہے یعنی ون پلس جو ایچ لیکن اگر آپ لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہیں تو کچھ لیپ ٹاپ کوئی بٹنز جو ہیں وہ فنکشن کے ساتھ بھی جلتے ہیں فنکشن کا بھی بٹن نبانا ہے اور پھر ایچ پریس کرنا ہے جیسے ہی جب میں نے یہ بٹن پریس کیا آپ اسکرین پر دیکھیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ اپیر ہو رہا ہے کیونکہ میں جو بور رہا ہوں وہ اس کو ریکنائز نہیں کر رہا یہ دیفنیٹلی انگلیس دبان کو جو ہے وہ اس نے ریکنائز کرنا ہے میں کیونکہ اردو میں بور رہا ہوں ابھی وہ ایسی کوئی لینگویج ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی تو وہ کچھ نہ کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے ٹائپ کتا جا رہا ہے لیکن یہی جب میں ریپیٹ کروں گا انگلیس میں ٹیسٹ تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ونڈوز اپنا اس کو ریکنائز کرے گا اور ویسیم ٹو سیم جو میں ٹیکس ٹائپ یعنی سپیک کروں گا بولوں گا وہ ٹیکس ٹائپ ہوتا جائے گا دیئر فرینڈز یو آر واشنگ ما یوٹیوب چینل ڈسکور مور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب یہ ٹیکس بولا تو وہاں وہ ٹائپ ہوتا گیا اب اسی طریقے سے انگلیس کا کوئی بھی جملہ انگلیس کا کوئی بھی جو ٹیکس ہے جب آپ بولتے جائیں گے تو وہاں وہ ٹائپ ہوتا جاتا ہے اب ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ٹیکس ٹائپ ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے جو ہے وہ فنکشن اور وینڈوز کا جو ہے وہ سائن دبانا ہے اور پلس ایچ کا سائن جو ہے وہ یعنی ایچ کا بٹن پریس کرنا ہے یہ جو اس کا فنکشن ہے آن ہوگا اور سب سے پہلے اوپر لسننگ کا مینیو لکھاو آئے گا کہ وہ سسٹم جو ہے اس کو سن رہا ہے اور پھر جب آپ سننا شروع کرے گا تو آپ بولنا شروع کریں گے جب آپ بولنا شروع کریں گے تو سسٹم اس میں ٹائپنگ شروع کر دے گا اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو جو میں نے جملہ بولا دیئر فرینڈز وہ کیونکہ تھوڑا سا باعث کلیر نہیں تھی اس لئے اس نے اسے دیئر فرینڈز لکھا لیکن اگلے اگر آپ لفظوں کو دیکھیں تو اس میں بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ڈسکور مور کے بعد جو ہے یا ڈسکور کے بعد اس نے ٹوڈے ڈیٹس تھرٹین جون بڑا کلیر الفاظ میں شروع کرا دیا تو بات یہ ہے کہ جتنا کلیر آپ ٹیکسٹ کو بولیں گے یعنی انگلیش لینگویج پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کی انگلیش لینگویج کی جو سپیکنگ پاور ہے کتنی اچھی ہے اگر آپ کا کلیر وائس ہے تو اس کلیر وائس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے وہ ڈیکٹیشن کے طور پر وہ لکھ لیتا ہے اس کو آپ مختلف قسم کی میٹنگز میں یا لیکچرز میں یوز کر سکتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جو لیکچرز ہیں یا جو ٹاپکس ہیں وہ انگلیش میں ریپیٹ کیے جاتے ہیں انگلیش میں بولے جاتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو سسٹم بڑی آسانی سے ریکونائز کر کے ٹائپ کر سکتا ہے تو یہ ونڈوز ٹین میں ایک بڑا ضب دست فیچر ہے جو آپ کے افیشل یوز میں بھی آسکتا ہے اور پرسنل یوز میں بھی بہت جگہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو ونڈوز ٹین کے مختلف اور نئی فیچرز میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نئی ٹیپس اور نئی ٹوکس یقینینا آپ سیکھیں گے اور محضود ہوں گے اور اپنی ذہن نشین کر لیں گے اور اس استعمال کریں گے